اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ پیچزا شاورما سینڈوچ بنانے کی ریسپی شیئر کریں گے یہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی سے پیچزا شاورما سینڈوچ بن جاتا ہے آپ کے گھر میں سب ہی کو بچوں یا بڑوں کو بہت ہی پسند آئے گا آپ ضرور بنا کے دیکھیں گا اس کے لئے آپ سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے جائیے ہم نے سب سے پہلے دو سو گرام بونلس چکن لی ہے چکن کے ان بونلس پیسیز کو سب سے پہلے میرینٹ کریں گے ایک چمچ پیساوہ زیرہ ڈالا ہے ایک چمچ رسندر کا پیس ڈالا ہے آدھی چمچ سرخ مرچ پسیوی اور چوتھائی چمچ کٹیوی مرچ اور آدھی چمچ اس میں نمک ڈالا ہے نمک ہس پہ زائر کر ڈالے گا چوتھائی چمچ چائے کا ہم نے اس میں ڈالا ہے زردہی رنگ کا اور ایک چمچ سفید سرکر ڈال کے سے مکس کیا ہے اس میں پھر دو چمچ دہی کے ڈالے ہیں انہیں مکس کرنے کے بعد ہم اسے بیس منٹ کے لیے میرینٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم ہارٹ ریڈ سوس بنائیں گے چار سے پانچ ثابت گول مرچوں کو تھوڑے سے گرم پانی میں آٹھ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد انہیں پیس لیا پیس کے اسٹیل کے برطن میں نکال لیا ہے ایک اور پیالی میں ہم نے ایک چمچ کان فلور تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا ہے اسے جو ہم نے مرچیں پیسی تھی اس میں ڈال کر ہم پکا لیں گے اور تھوڑا سا ہم اسے گاڑھا کر لیں گے جتنا کہ آپ کو نظر آری کنسسٹنسی اس طرح سے ہمارا یہ ریڈ ہارٹ سوس تیار ہے اب جو چکن مرینٹ کی تھی ہم اسے پکائیں گے اس کے لیے ہم نے ایک پین میں تین چار چمچ آئل کے ڈال کے میڈیا مانچ پر اسے گرم کر کے ہم نے اس میں چکن شامل کی ہے تھوڑی در پکایا ہے اور پھر ہم نے اس پہ پھر کور کر کے پانچ منٹ کے لیے یا جب تک کہ چکن ہماری تیار ہو گئی ہم نے اسے پکایا اس میں ایک چوکر کے ٹی وی درمیانی پیاز اور ایک شملا مرچ چھوٹی شامل کی ہے اور تین سے چار منٹ اسے کور کر کے پکائیں گے یہ تیار ہے ہماری چکن اس کو چولے سے اتار لیں گے اب ہم شاورما سوس بنائیں گے شاورما سوس کے لیے ایک بال میں ہم نے چھے سے ساتھ چمچ میونیز کے لیے ہیں ایک چمچ چلی گارلک سوس کا لیا ہے ایک چمچ ہم نے اس میں لسن کے پیسٹ کا پانی لیا ہے آپ گارلک پورڈر بھی اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال سکتے ہیں چوتھائی چمچ ہم نے اس میں مسٹرڈ پیسٹ کا شامل کیا ہے مسٹرڈ پورڈر اگر آپ کے پاس وہ ہو تو وہ ڈالیجے اس کو مکس کیا ہے ہمارا شاورما سوس تیار ہے اب ہم اسیمبلنگ کریں گے ایک پیچا ٹری کو ہم نے آئل سے گریس کیا ہے اور اس پہ ایک پیٹا برڈیا شاورما برڈ رکھی ہے اس کے اوپر پھر ہم نے ملٹڈ بٹر اور ہرے دھنیا کے پتے کٹے ہوئے تھے جس اس بٹر میں شامل تھے وہ اچھی طرح سے برش کیا ہے پھر ہاتھ ریڈ سوس لگائی ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنائیں تو آپ کیچپ لگا لیجیے گا یہ ذرا تیز ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اس پہ شاورما سوس ڈالا ہے اور اچھی طرح سے اس کو اپلائی کیا ہے لگایا ہے اس کے بعد چکن کے جو ہم نے تیار کی تھی چکن وہ اچھی طرح سے ڈالی ہے اس کے اوپر اور پھر ہم نے اس پہ باریک کا ٹی وی بنگو بھی شامل کی ہے اور ہم نے اس پہ مزرلا چیز اچھی طرح ڈالی ہے چیز ہم نے ذرا زیادہ ڈالی تھی پھر اس پہ شاورما سوس ڈالی ہے اور مکس ہرب تھے میرے پاس وہ ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس اور اگر وہ ڈالی جیگا اس کے اوپر پھر ہم نے پیٹا برڈیا شاورما برڈ رکھی ہے اور پھر اس کو وہی میلٹڈ بٹر جس میں حیرہ دھنیا کے پتے کٹے ہوئے شامل تھے وہ اس سے برش کیا ہے اچھی طرح اس کو پیسز میں کاٹ لیں گے جس طرح آپ کو نظر آرہا ہے جس طرح بھی آپ اس کو جتنے پیسز میں چاہیں کاٹ لیں پیسز میں کاٹنے کے بعد ہم نے اس پہ مزرلا چیز شیرڈڈ جو تھی وہ اچھی طرح سے لگائی ہے ڈالی ہے اور میکسٹ ہرپ شرکے ہیں انڈ میں اور ہم اسے گرل کریں گے صرف کہ ہماری چیز میلٹ ہو جائے اچھی طرح سے چیز میلٹ ہونے کے بعد یہ بلکل ہمارا پیزا شاورما سینویچ بلکل تیار ہے بہت مزے کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ